اب ہم آپ کو شادیوں پر کیے گئے ایک ایسے سروے کے بارے میں بتائیں گے جو سروے 32 ورشوں تک چلا شاید شادی پر کیا گیا یہ سب سے لمبا سروے ہوگا جو 32 سال تک چلا اس سروے کی رپورٹ کہتی ہے کہ اگر ویباہی جیون میں نراشہ اور تناب ہو تو پرشوں میں موت کا خطرہ 19 پرسنٹ تک زیادہ ہو جاتا ہے یہ سٹڈی اسرائیل کی تیل اویو یونیورسٹی نے 32 ورشوں تک کی اور 32 ورشوں کے بعد اب جا کر جو نتیجے سامنے آئے ہیں وہ بڑے چونکانے والے ہیں اور اسی لئے آج ہم نے یہ تیہ کیا کہ ہم اس وشہ پر آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی چرچہ کریں گے بھارت میں شادی کو جنموں کا رشتہ مانا جاتا ہے کہتے ہیں سات جنموں کا رشتہ ہوتا ہے جب کسی کا بیواہ ہوتا ہے اور بڑے بزرگ بھی آشروات دیتے ہو یہی کہتے ہیں کہ بھگوان اس جوڑی کو صدا ایسے ہی بنائے رکھے اور جنموں جنموں تک آپ ایک ساتھ رہیں ایک ادھیان کے مطابق ہمارے دیش میں ہر سال ایک کروڑ شادیاں ہوتی ہیں جن میں سے اسی پرسنٹ شادیاں ہندو ریتی ریواز سے ہوتی ہیں اور ان میں سے ادھکتر شادیاں جیون بھر چلتی ہیں اور کبھی طلاق کی نوبت نہیں آتی ایسا کہا جاتا ہے ادھارن کے لیے ایک سو پینتیس کروڑ لوگوں کے بھارت میں طلاق کی جو در ہے وہ صرف ایک پرسنٹ ہے یعنی اگر سو شادیاں ہوئیں تو ان میں سے صرف ایک شادی میں طلاق کی نوبت آتی ہے اور باقی شادیاں اٹوٹ بندھن کی طرح چلتی چلی جاتی ہیں یعنی 99% شادیاں جیون بھر چلتی ہیں تو کیا یہ مان لیا جائے کہ وہ 99% شادیاں بلکل سفل ہیں اور ان شادیوں میں سب لوگ بہت خوش ہیں حالانکہ بہت سے معاملوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ویوائیک جیون سے خوش نہیں ہوتے لیکن پھر بھی الگ الگ مجبوریوں کی وجہ سے اس بندھن میں بندھے رہتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کی وجہ سے کبھی اپنے پریوار کے ذمہ داری کی وجہ سے اس رشتے کو نبھاتے چلے جاتے ہیں اپنے انتیم سمیں تک اور یہ سلسلہ ایسے ہی جیون بھر چلتا رہتا ہے چاہے وہ اس میں خوش ہوں یا نہ ہوں لیکن یہ نئی سٹڈی کہتی ہے کہ اگر ویوائیک جیون میں خوشی نہ ہو تو ایسی ستیتی میں پرشوں کو موت کا خطرہ 19% تک بڑھ جاتا ہے یہ سٹڈی 32 ورشوں تک چلی اور اس میں 40 یا اس سے زیادہ عمر کے 9000 پرشوں سے باتچیت کی گئے اس لئے کوئی چھوٹا سروے نہیں ہے 9000 پرشوں سے باتچیت کے آدھار پر یہ کیا گیا ہے اور یہ سروے 32 سال تک چلا اس دوران ان لوگوں نے ان لوگوں سے ان کے ویوائیک جیون کو 1 سے 4 کے بیچ ریٹنگ دینے کے لیے کہا گیا ان میں جن لوگوں نے کہا کہ وہ اپنی شادی سے خوش نہیں ہیں ان میں لگ بگ 70% لوگوں میں ہارٹ اور برین سروک کا خطرہ زیادہ دیکھنے کو ملا اس سٹڈی میں ایک اور اہم بات یہ کہی گئی کہ ایسی شادیاں جن میں پتی پتنی خوش نہ ہو وہ دھومرپان کرنے جتنی ہی خطرناک ہوتی یعنی جتنا آپ کے شریر کو نقصان دھومرپان کرنا جتنا نقصان پہنچاتا ہے اتنا ہی نقصان شادی کا تناؤ بھی پہنچاتا ہے یعنی اگر آپ دھومرپان نہیں کرتے لیکن اپنے ویوائک جیون میں خوش نہیں ہیں آپ کا ویوائک جیون تناؤ پون ہے تو پھر سمجھ لیجے کہ آپ ہر دن ہر گھنٹے اور ہر منٹ دھومرپان کرنے جتنا ہی خود کو بیمار بنا رہے ہیں اس سٹڈی کو آج بھارت کے سندر میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ سٹڈی تو اسرائیل میں ہوئی ہے آپ کو لگے گا کہ بھارت پر یہ لاغو نہیں ہوگا تو اگر ہم اس کو لوکلائز کریں بھارت کے حساب سے تو کیا سامنے آئے گا ہمارے دیش میں سماج ایسی امید کرتا ہے کہ شادیاں جیون بھر چلیں گی اور شادیاں چلتی بھی ہیں زیادہ تر ہندو دھر میں تو ماننے تا ہے کہ شادیاں سات جنموں کا رشتہ ہوتی ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ بھارت میں طلاق بہت کم ہوتے ہیں جبکہ دوسرے دیشوں میں ایسا نہیں ہے اب ان آکھنوں پر نظر ڈالیے کینیڈا میں سو میں سے 38 شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں یعنی 38 پرسنٹ شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں آسٹریلیا میں بھی 38 پرسنٹ شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں برٹین میں 42 پرسنٹ شادیوں میں طلاق ہو جاتا ہے امریکہ میں 46 پرسنٹ معاملوں میں شادیاں ٹوٹتی ہیں فرانس میں جو طلاق کی در ہے وہ سب سے زیادہ ہے 55 پرسنٹ یعنی آدھی سے زیادہ شادیاں فرانس میں چلتی ہی نہیں اور رشیا میں بھی یہ آنکڑا 51 پرسنٹ ہے حالانکہ اس سمیں دنیا میں ایسا کوئی ادھیکارک ڈیٹا موجود نہیں ہے جس سے ہم آپ کو یہ بتا سکے کہ کتنے لوگ اپنے ویوائیک جیون سے خوش نہیں ہیں اور تناو میں ہیں اور ایسا اس لیے کیونکہ شادیوں کو ایک بہت نیجی معاملہ مانا جاتا ہے پرائیوٹ افیر مانا جاتا ہے اور ضروری نہیں کہ جب کوئی سروے کیا جائے تو لوگ کھل کر اپنے من کی بات بتا ہی دیں آج بھی ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں شادیاں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں چل رہی ہوتی ہیں جن میں بہت تناو رہتا ہے پتے پتنے کے سنبند ٹھیک نہیں ہوتے لیکن سماج کے ڈر سے اور ساماجک دباؤ کی وجہ سے لوگ کبھی بھی اپنی خراب شادی کے بارے میں باہر بات نہیں کرتے اسے خراب مانا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ چار دیواری کے اندر ہی اس پورے معاملے کو سلٹا لینا چاہیے بات چیت کر لینی چاہیے پڑوسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اگر بات جان پر آ جائے آپ کی جان ہی اگر خطرے میں آ جائے تو اس وشہ پر چرچہ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے اور اسی لیے آج ہم نے اس پر کچھ ریسرچ کیا کچھ پستکوں کی مدد لی ہے ورش دوہزار بارہ میں امریکہ کے مشہور لکھک ڈینہ ایڈم شیپیرو نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ سو میں سے صرف سترہ پرسنٹ کپلز اپنے پارٹنرز کے ساتھ خوش ہیں سوچئے صرف سترہ پرسنٹ کپلز ایسے ہیں جو خوش ہیں ایک اور لکھاک ہے وکی لارسن انہوں نے یہ لکھا کہ ہر دس میں سے چھے کپلز اپنے رشتے کو لے کر تناو محسوس کرتے ہیں اور ہر دس میں سے چار لوگوں نے یہ کہا کہ وہ اپنے پارٹنرز کو چھوڑنے کے بارے میں وچار کر رہے ہیں اگر بھارت کی بات کریں تو یہاں لوگوں کے ویوائی جیون میں چاہے کتنا ہی تناو کیوں نہ ہو لیکن ہمارے یہاں شادیاں چلتی چلی جاتی ہیں اور آخری سانس تک یہ رشتے نبھائے جاتے ہیں چاہے جھوٹے ہی ہوں اور اس کا سب سے بڑا کارن ہے بھارت میں ہونے والی arranged marriages arranged marriages کا مطلب ہوتا ہے آپسی دو پریواروں کی آپسی سہمتی سے ہونے والے ویوہ جس میں دو پریوار بہت مہتپون رول نباتے ہیں جس میں ور ودو سماج اور دونوں پکش کے پریوار والوں کی رجامندی شامل ہوتی ہے اور پریوار ہی مل کر یہ تیہ کرتے ہیں کہ بچوں کی شادی کہاں ہوگی ایک ریسرچ کے مطابق بھارت میں نبھے پرتشت arranged marriages ہوتی ہیں نبھے پرچنٹ اور ہر سو میں سے نبھے شادیوں میں ور ودو سماج اور دونوں پکشوں کے پریوار والوں کی رجامندی ہوتی ہے ایک سروے میں یوہ arranged marriages کو ہی صحیح مانتے ہیں اور بھارت میں یہ پرمپرہ آج سے نہیں صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور بھارت میں کم شادیاں ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ یہی مانی جاتی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے دیش میں طلاق کو بہت غلط مانا جاتا ہے ساماجک روپ سے اسے سویکارے نہیں مانا جاتا کسی کا طلاق ہو جائے تو اسے ایک الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے اور سوچا جاتا ہے کہ اس وقتی میں ضرور کوئی نہ کوئی کمی ہوگی اسی لئے اس کا طلاق ہوا اور سماج میں طلاق لینے والے لوگوں کو اتنا سمان نہیں ملتا جتنا ان لوگوں کو ملتا ہے جن کی شادیاں جیون بھر چلتی ہیں arranged marriages سفل تو ہوتی ہیں اس لئے سفل ہوتی ہیں کیونکہ وہ ٹوٹتی نہیں ہیں لیکن کئی معاملوں میں یہ دیکھا گیا کہ لوگ اپنے ویوائی کی جیون میں خوش نہیں ہو کر بھی اس رشتے کو زبردستی نبھاتے چلے جاتے ہیں اور اس کی بہت ساری وجہیں ہیں ہمارے سماج کے حساب سے دیکھیں تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بچوں اور پریوار کے دوسرے سدسیوں کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کی وجہ سے لوگ شادی سے باہر نہیں جانا چاہتے بچے ایک بار ہو جاتے ہیں تو بچوں کے لیے وہ باقی ساری چیزیں اگنور کرتے رہتے ہیں پھر ہمارے دیش میں جو شادی شدہ لوگ ہیں انہیں اس بات کا بڑا ڈر لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس بات کا انہیں بڑا ڈر رہتا ہے اگر وہ الگ ہو گئے ان کی شادی ٹھیک سے نہیں چل رہی ہے اگر لوگوں کو پتا چلا تو کیا کہیں گے اس بات کا بڑا ساماجک ڈر رہتا ہے کئی معاملوں میں طلاق کے بعد آرثک سمسیاؤں کا ڈر بھی میلاؤں کو شادیوں سے الگ نہیں ہونے دیتا کیونکہ میلاؤں کے من میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ایک بار طلاق ہونے کے بعد ایک تو بہت ساری میلاؤں ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس آرثک جو ہے ان کی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی وہ آرثک روپ سے کمزور ہوتی ہیں تو انہیں یہ لگتا ہے کہ بعد میں شادی کے بعد کیسے گزارا ہوگا ان کے پاس نوکری نہیں ہوتی اور بہت سارے معاملوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ شادی کے بعد جو میلاؤں گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں ان کی چھوی بھارت میں کافی غلط بن جاتی ہے طلاق کے بعد مہلاؤں کا اپنا پریوار اسے بھی ڈر لگتا ہے اور کئی بار جب مہلائیں شادی سے باہر نکل کر واپس اپنے پریوار اپنے ماباپ کے گھر چلی جاتی ہیں تب بھی انہیں بہت طرح کے دباؤ محسوس کرنے پڑتے ہیں اور وہاں اپنے گھر میں بھی انہیں ایک بوجھ کی طرح دیکھا جاتا ہے پریوار کو ڈر رہتا ہے کہ دوسری لڑکیوں کی شادی نہیں ہوگی اور شاید اسی وجہ سے لوگ شادی سے خوش نہ ہو کر بھی یہ سوچتے ہیں کہ اسے توڑنا ٹھیک نہیں ہے اب جیسا بھی ہے اس میں رہتے رہیے بہت ساری مہلائیں آج ہمارے دیش میں ایسی ہیں جو اپنی شادیوں سے خوش نہیں ہیں لیکن شادی سے باہر نکلنا ان کے پاس وکلپ نہیں ہے آرتک روپ سے کمزور ہیں ان کے اپنے پریوار اب انہیں دوبارہ سویکار نہیں کریں گے اور ان کے پاس جانے کے لئے کوئی اور جگہ نہیں ہے اس سے اچھا وہ یہ مانتی ہیں کہ جیون بھر ایسے ہی خراب سمبند ہوتے ہوئے دکھی رہتے ہوئے بھی اسی شادی میں رہتی رہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ شادیاں ورشوں ورشوں تک چلنی چاہیے جیون بھر چلنی چاہیے لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر کوئی وقتی چاہے وہ پروشو یا مہلہ اگر وہ اپنے ویوائی جیون میں خوش نہیں ہے تو اسے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہ اس رشتے سے الگ ہونا چاہتا ہے پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ رشتے میں تناؤ دور ہو جائے اور یہ رشتہ اچھی طرح سے چلتا رہے لیکن اگر نہیں چل پاتا تب پھر اس فیصلے کا بھی سممان ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اپنے رشتے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اس پر آج ہم نے کئی ایکسپرٹ سے بات کی ایکسپرٹ کیا کہتے ہیں آپ سنیے پروشو کے مازق سواست پر بھی رشتے کے ٹوٹنے کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے کیونکہ پروش جو ہے وہ اپنے من کی بات کسی سے کہہ نہیں پاتا کسی سے شیئر نہیں کر پاتا اور اس کے اوپر اور بھی بہت ساری پاریوارک سمجھتے ہیں باہر کی اس کی نوکری کی یا اس کے جوب سے ریلیٹیڈ اس کے اوپر اس کے رشتے داروں کا دباؤ اس کے سماج کا دباؤ اس کے اوپر بھی بہت ہوتا ہے جس سے اس کا شارعرک سواست کے ساتھ مارے شک سواست پر بھی بہت گیا رب ربھاؤ پڑتا ہے اگر ہم رشتوں کو بنا کر نہیں رکھ پاتے ہیں ہماری آپس میں نہیں بن پاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان رشتوں کو ڈھونے سے بہتر ہے کہ ہم اس رشتوں کو سماپتی کی اور بڑھیں یا ہم ایک اچھے انجام ہم اس کو ایک جگہ روک کر کے لائف میں آگے موب آن کریں تاکہ ہماری فیزیکل ہیلتھ بہتر ہو ہمارے پریوار کے باقی صدرسیوں کی ہیلتھ بہتر ہو ہمارا جو پارٹنر ہے اسے بھی ہم آنسک روپ سے کیوں ہی پرتارٹ کریں اس طرح کے رشتے میں بند کر یا ان رشتوں کو کھیج کر تو ویوائی ایون میں جو سمبند اچھے نہیں رہتے رشتوں میں کھٹاس آ جاتی ہے تو اس سے تناو ہوتا ہے آپ کا مانسک سواستے بگڑ جاتا ہے لیکن ہمارے دیش میں مانسک سواستے کی چنتہ کس نے کی ہے ہمارے دیش میں تو مانسک سواستے کوئی بڑا مدہ ہے ہی نہیں اور دھیرے 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 آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پریواروں میں لوگ چڑچڑے ہونے لگتے ہیں لوگوں کو جلدی غصہ آنے لگتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر اور لڑائی ہوتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے ویوار کی شکایت کرنے لگتے ہیں کہنے لگتے ہیں کہ آج کل یہ امک ویکتی چاہے وہ پروش ہو یا استری ہو کہنے لگتے ہیں کہ انہیں بات بات پر غصہ آ جاتا ہے بات بات پر لڑائی ہونے لگتی ہے اور پھر یہ اور بڑھتی چلی جاتی ہے مانسک سواستے اب چھوڑ دیجئے جو نئی سٹڈی آئی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ مانسک سواستے کے ساتھ ساتھ اب یہ آپ کے شارعرک سواستے پر بھی برا اثر ڈالتی ہے اور یہ سٹڈی پرشوں پر کی گئی ہے پرشوں میں ایسے پرشوں میں ان کا جو مرتی ہونے کے جو چانس ہیں وہ انیس پرسنٹ زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس لیے سنبھل کر رہیے اپنے رشتوں کو صحیح کیجئے پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے رشتوں کو تناؤ سے بلکل دور لے جا کر انہیں ٹھیک کیجئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کیجئے اور دیکھئے کہ سمسیاں کہاں پر ہے اسے فکس کیجئے اور اگر نہیں کر پاتے ہیں تو پھر یہ سوچئے کہ ایک دوسرے کو اتنا زیادہ مانسک روپ سے اور شارعرک روپ سے اتنا پرتاڑت کرنے کے بجائے آپ الگ الگ راستوں پر بھی جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے سماج میں اویرنیس کی ضرورت ہوگی جاگروکتہ کی ضرورت ہوگی اور ہمیں بہت سارے بدلاؤ اپنے سماج میں اپنی استطیقوں میں لانے ہوں گے